بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اس ویڈیو میں ہم آپ کو پاکستان کے لیجنڈری آر ڈاؤنڈر مدسر نظر صاحب کے کریئر کے بارے میں بتائیں گے دسر نظر بائی فیملی یا بائی پارسی کرکٹر پیدا ہوئے تھے ان کے والد نظر محمد نے بھی پاکستان کی طرف سے کرکٹ کری تھی اور بطور اپنار کھیلتے تھے اور ان کا ایک منفید ریکارڈ ہے جو آج تک کوئی بھی نہیں توڑ سکا کہ یہ باپ اور بیٹا ہیں جنہوں نے ٹیسٹ کرکٹ میں پیٹ کیری کیا تھا مدسر نظر پاکستان کے طرف سے اوپننگ کرتے تھے اور انیس سو اسی کی دائی میں انہوں نے موسن حسن خان کے ساتھ اچھی شراکت قیم کی تھی اور دونوں نے پاکستان کے اچھی پرفارمنس دکھائی تھی مدسر نظر اپریل چھے انیس سو چھپن اس بھی کو پاکستان کے شہر لاہور میں پیدا ہوئے تھے وہ رائٹ ہینڈڈ بیٹس میں تھے اور رائٹ آم میڈیم بالنگ بھی کرتے تھے ان کو آل راؤنڈر کی کیٹیگری میں سمارک کیا جاتا تھا اور وہ بہت اچھی پرفارمنس دکھاتے رہے پاکستان کی طرف سے اب ہم مدسر نظر کے کیریئر کا کر جائزہ لیں تو مدسر نظر نے جی اپنا پہلا ٹیسٹ میں پاکستان کی طرف سے انیس سو چھتہ ریزوی میں چوبیس دسمبر انیس سو چھتہ سے لے کر انیس سو چھتہ تک کھیڑا تھا اس گرمانے میں چھے دن کے ٹیسٹ میچ ہوتے تھے اور ایک دن کا درمیان میں پریسٹے بھی رکھا جاتا تھا اور مدسر نظر کا یہ کیریئر نائنٹین ایٹی نائن تک چلتا رہا جب انہوں نے نائنٹین ایٹی نائن میں دورہ نیوزی لینڈ پر پاکستان تین کے ساتھ وہ گئے تھے اور چوبیس فروری سے اٹھائیس فروری تک نیوزی لینڈ کے خلاف آکلینڈ میں ٹیسٹ میچ میں جو حصہ لیا تھا وہ ان کا آخری ٹیسٹ میچ ثابت ہوا تھا تو مدسر نظر بہت ہی مفید آل راؤنڈر تھے جی اور انہوں نے پاکستان کے لیے بہت امدہ پرفارمنس کا مظاہرہ کیا ان کے ٹیسٹ کیریئر کے اوپر کا رہتے گلانس نظر ڈالیں تو بطور بیٹس میں انہوں نے چھتر ٹیسٹ میچز کی ایک سو سولہ اننگز میں آٹھ مرزبان آٹ آؤٹ رہتے ہوئے چار ہزار ایک سو چودہ رنز بنائے تھے جس میں دو سو اکتیس رنز آٹ آؤٹ ان کا بہترین سکور تھا تھرٹی ایٹ وائنٹ زیرو نائن کی ایوریچ کے ساتھ انہوں نے یہ رنز بنائے تھے جس کے اندر ان کی دس سنچریہ شامل تھیں اور ستارہ نے سنچریہ بھی انہوں نے بنائی تھی اور پاکستان کے لیے کئی مواقع پر بہت ہی چٹان کی طرح سے پیٹنگ کرتے ہوئے حیمت اور ہاؤسلا دکھایا اور پاکستان کو کئی میچ بچانے میں مدد فرام کی اور کئی فتوحات میں اپنا اہم کردار ادا کیا اور ان کی اگر بولنگ کا اجازہ لیا جائے تو بطور بولار ان کو مین ویدے گوڑا نام کے لکب سے پکارا جاتا تھا مدصر نظر نے ایک سو بائیس ساری سیونٹی سیکس ٹیسٹ میچز میں پاکستان کی طرف سے سکسی سیکس وکیٹس حاصل کیا تھے جس میں بتیس نال دیکھے چھے وکیٹس ان کی بہترین پر فارمش تھی ان کی ایوریج بطور بولار تھارٹی ایٹ پوائنٹ سری سیکس رہی اور ایک آنوی ریٹ ٹو پوائنٹ فائی فور رہا تھا اس دوران انہوں نے میچ میں پانچ وکیٹ ایک ورد بہ حاصل کیا اور چار وکیٹ بھی ایک طرف حاصل کیے تھے تو وہ یقیناً مہین ویڈے گوڑا نام تھے جب تمام بولار سیرو جو رہے ہوتے تھے یا وہ وکیٹ حاصل نہیں کر پا رہے ہوتے تھے تو کپتان ان کو بالنگ کے لیے بولاتے تھے اور وہ کپتان کو بریک تھرو مہیا کرتے تھے بہت ہی اندہ اور نفیس پرپنیلیٹی کے مالے کا مدصر نظر اور کرکٹس ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے بطور کوچ بھی خدمات سر انجام نہیں ہے پاکستان کرکٹ ٹیم کے بھی وہ ہیڈ کوچ رہے ہیں اس کے علاوہ نیشنل کرکٹ اکیڈمی لاہور میں جو واقعے وہاں پر بھی انہوں نے اپنی قدمات سر انجام دی ہیں اب ان کے اگر ونڈے کیریئر کا جائزہ لیں تو ایک سو بائیس ونڈے میچز میں انہوں نے دو ہزار چھ سو تریپن رنز بنائے تھے جس میں ان کا ہائی ایس سکور نائنٹی فائی رنز تھا پچیس اشاریہ دو اچھے گیا اس ساتھ سے انہوں نے یہ رنز بنائے تھے جس میں ان کی سولہ ففٹین شامل تھیں اور ونڈے انٹرنیشنل میچز میں انہوں نے اکیس کیچ بھی لیئے تھے پاکستان کے ساتھ سے اب بطا اور بالار اگر ان کی پرفارمنس کا جائزہ لیئے ہیں تو مدسر نظر نے ایک سو بائیس ونڈے میچز میں ایک سو کیارہ وکیٹ حاصل کیے تھے چونتیس اشاریہ سواری پانچ وکیٹ حاصل کیے تھے انہوں نے اٹھائیس رنز دے کریا ان کی بہترین بالنگ تھی اور ان کی ایوریٹ تیس اشاریہ نو ایک تھی جبکہ ایک آنوی ریٹ بھی چار اشاریہ دو اچار تھا اور ونڈے انٹرنیشنل میچز انہوں نے چار وکیٹ ایک دفع حاصل کیے پانچ وکیٹ بھی ایک دفع حاصل کیے تھے اور اٹھائیس رنز دے کر پانچ وکیٹ یا سے ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا ان کی بہترین پرفارمنس تھی اگر فس کلاس کا جائزہ لیں تو دو سو بیس فس کلاس میچز میں مدسر نظر نے تین سو پچ پن انہیں تھیلتے ہوئے چودہ ہزار اسی رنز پارٹی تری پوائنٹ ایٹ سیکس کی ایوریٹ سے بنائی اس میں سے دو سو اٹالیس ان کا بہترین سپور رہا دیالیس سنچریہ بنائی اور ان سٹھ ان سٹھ فکٹیاں بنائی جبکہ فس کلاس کرکیٹ میں مدسر نظر نے دو سو بیس میچز میں ایک سو تریپن وکیٹس حاصل کیے تھے پاتیس رنز دے کر شے وکیٹس ہی ان کی بہترین ڈالنگزی فس کلاس میں 34.51 کی ایوریٹ سے ہم نے یہ وکیٹ حاصل کیے تھے جبکہ ایک انگز میں پانچ وکیٹ مدسر نظر نے دو مرتبہ حاصل کیے تھے فس کلاس کرکیٹ میں اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو مدسر نظر کے کیریئر کے بارے میں معلومات دی ہیں مجھے آپ کو یہ پسند آئیں گی اگلی ویڈیو تک ہمارے جینل پر ٹیونڈ رہے ہیں اللہ حافظ